مووی کی شروعات میں ایک کپل اپنے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوتے ہیں یہ ہے راب اور یہ ہے اس کی گل فین گیل راب کوئی باکس کو اپنے ہاتھ میں بھکڑ کر کہتا ہے ہے گیل اس وائن باکس کو کہاں رکھنا ہے اور گیل کہتی ہے یہاں پر رکھ دو نا پھر راب کہتا ہے کہ اس گھر کا اونرڈ سارے چیزوں کو اپنے ساتھ لے گیا لیکن صرف اس پرانے فریج کو یہاں چھوڑ کے کیوں گیا واو یہ تو بہت سالوں پرانا فریج لگ رہا ہے نورمالی موڈر فریج کی نیچے فٹ کی ہوتی ہے لیکن دیکھو اس فریج کا موڈر اس کے اوپر ہے تب گیل کہتی ہے تم فریج کی ریسرچ کرنا بند کرو اور یہاں آؤ ہم وائن ڈرنگ کرتے ہیں راب کہتا ہے کیا صرف وائن وائن کو آئیس کیوبز کے بینا پینے میں کیا مزا ہے یہاں اتنی بڑی فریج تو ہے دیکھتا ہوں کہ اس کے فریزر میں کچھ ہے کی نہیں یہ کہہ کر وہ فریجر کو کھولتا ہے اور وہ پورا فریجر آئیس سے بھرا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس فریجر کو کئی سالوں سے کھولا ہی نہیں ہے چھوڑو ہمیں تو آئیس کیوبز سے مطلب ہے کہہ کر وہ وہاں سے کچھ آئیس کیوبز نکالتا ہے پھر وہ آئیس کیوبز پر وائن ڈال کر ڈرنگ کرنے لگتے ہیں اور ڈرنگ کرتے سمیہ راب اپنے گلاس میں کوئی الگ چیز کو نوٹس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے گیل دیکھو میری گلاس میں جو آئیس کیوب ہے اس میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے تب وہ دونوں اس کو بہاں نکال کر دیکھتے ہیں لیکن انہیں ٹھیک سے دیکھتا نہیں تب گیل ایک مینگنیفائن گلاس لے کر آتی ہے اور وہ دونوں اس سے اس چیز کو وارچ دیکھتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھی ہے اور وہ میموت نام کا ہاتھی ہے جو آئیس ایچ کے سمیہ میں رہا کرتا تھا پھر گیل کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا میموت ٹوائی ہے وہ سکتا ہے ایسے کسی نے پانی میں ڈال دیا ہو اور وہ آئیس کے اندر ہی فریز ہو گیا ہوگا اس ٹوائی کی ڈیزائن تو دیکھو کتنی ڈیٹیلنگ سے بنائی گئی ہے شاید فریزر میں ایسے اور بھی کئی ٹوائیس ہوں گے چلو چل کر دیکھتے ہیں گیل اس فریزر کو اپن کرتی ہے اور فریزر میں رکھی چیزوں کو ہٹاتی ہے پھر وہ جب اندر دیکھتی ہے تو ایک دم سن سنپائز ہو جاتی ہے اور کہتی ہے راب یہاں ہو دیکھو تب وہاں دیکھ کر راب کو بشواسی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے فریزر کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے جہاں انسان رہتے ہیں وہاں رہ کر گھر بناتے ہیں اور وہاں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس فریزر کے فریزر میں ایک پوری سیولیجیشن ہے لیکن اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لئے سمیں بہت ہی تیز چل رہا ہوتا ہے اور وہے سب ہی فاسٹ موو ہو رہے ہوتے ہیں اب راب اور گیل ہی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تب گیل کہتی ہے ایسا ہونا تو پوسیبل نہیں ہے اور راب کہتا ہے ہاں یار ہماری فریزر میں ایک چھوٹی سٹی ہے اور ان کے بندے ہوئے گھروں کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اب میڈیوگل پیریڈ میں ہے یعنی میڈ ایج میں ہوں گے اگر اپنے ایئرز کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کے 500 یا 1000 ڈیر چل رہا ہوگا اب راب کی آئس کیو میں جو میموت ملا تھا وہ ایک ٹوائن آئی بلکہ سچ میں ایک میموت ہے جو ان کی فریزر کی دنیا میں رہا کرتا تھا گیل کہتی ہے یہ میموت ان کی نیو تھلک ایج کا ہوگا اور مر کر آئیس میں بھنس گیا ہوگا راب پوچھتا ہے کیا نیو تھلک ایج تم کیا کہنا چاہتی ہو اور گیل کہتی ہے مطلب جیسس کرائیسٹ بارن ہونے کے ہزاروں سال پہلے راب کہتا ہے پھر ان کے پیریاد میں بھی جیسس کرائیسٹ ہوں گے کیا وہ جواب دیتی ہے کیا پتا چلو پہلے ہم اس کو گار دیتے ہیں اور یہ کہہ کر اس آئس کیو کے میموت کو راب اپنے ہاتھ میں لیتا ہے سوچئے ریال لائیف میں میموت کتنا بڑھا ہوگا اور اسے اس نے اپنی انگلی میں اٹھا رکھا ہے بتاؤ اب اسے لے جا کر ان کے فلاور پوٹ کی مٹی میں گار دیتے ہیں اور یہ سب کرنے میں وہ دس میں ڈسپینڈ کرتے ہیں پھر وہ پھر سے اپنے فریزر میں دیکھتے ہیں اور اب اس فریزر میں سب کچھ چینج ہو گیا ہوتا ہے اور وہاں ایک نئی سٹی فارم ہوئی ہوتی ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ صرف دس منٹوں میں اتنا ڈیبلپ کیس ہو گیا کیونکہ ان کا ٹائم بہت ہی فاسٹ چل رہا ہے اور اب ان کی دنیا میں انڈسٹرل ایوالیشن چل رہی ہے یعنی وہاں اب چل رہا ہوگا اٹھارہ سو یا اٹھارہ سبچاس اس فریزر کے اندر کی دنیا بہت ہی فاسٹ ہے وہاں بیلڈنگز بہت ہی فاسٹ بنتے ہیں فیکٹریز بنتی ہیں اور پھر وہ دھیرے دھیرے مارڈن ورڈ میں مدل جاتی ہیں پھر کئی ساری بیلڈنگز بھی بنتی ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ فریزر کی دنیا میں بھی ٹائم نارمنی چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اب فریزر کے منی ورڈ میں دو انسانوں کو دکھا جاتا ہے جو وہاں بیٹھ کر فریزر سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے روڈ اور گیل کچھ مومنٹس کے بنا اسٹل نظر آتے ہیں مطلب اس منی ورڈ کے لوگوں کے لئے ہماری دنیا بہت سلو ہے اب اس منی ورڈ میں جو دو انسان بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں کون ہیں یہ ہمیں کئی سالوں سے ایسے گھوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس پر اس کا دوست کہتا ہے کہ وہ کون ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اس لیڈی کے موں میں بروکل ہی ہے وہ دکھنے میں بہت ہی گندی لگ رہی ہے خیر چلو ہم اپنا کام کرتے ہیں یہ کہہ کر وہ اپنا کام کرنے میں لگ جاتے ہیں اب روڈ اور گیل فریزر میں دیکھتے رہتے ہیں وہ منی ورڈ کیسے سپیڈ سے ڈیبلپ ہو رہا ہے اصل میں ابھی دکھائے گئے دو انسانوں کے جرم سے لے کر ان کے مرنے تک کے بیچ کا ٹائم روڈ اور گیل کے لئے صرف ایک سیکنڈ کا سمیں تھا اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس منی ورڈ میں سال دوہزار دوہزار انیس کورونا یہ سب وہاں پر چل رہا ہوتا ہے پھر کافے ہائٹ آورز بنتے ہیں اور وہ دونوں جو بیلڈنگز کو دیکھتے ہیں ان کی ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے اور پھر وہاں کے لوگوں کا ایولیشن کا لیول بھی بڑھتا ہے اب روڈ فریزر کے اندر بڑی دھیان سے دیکھتا ہے کیونکہ اب تک وہاں جو چل رہا تھا وہ سب ہماری دنیا میں آلیڈی ہو چکا ہے لیکن اس کے آگے جو اس منی ورڈ میں ہونے جا رہا ہے وہ ہمارا فیوچر ہے اس لئے وہ دھیان سے دیکھتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ وہاں کوئی پرولم چل رہی ہے اور اچانک ایک نیوکلر بوم وہاں بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کا ایمپیکٹ اسے کلوز لی دیکھنے والے راو پر بھی بڑھتا ہے اور اس سے وہ فریزر سے دور چلا جاتا ہے اس سے اس کا چہرہ بھی لال ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں ہمارے ایبولیشن کے چلتے ایک نیوکلر بار ہونے والی ہے اب اس فریزر میں بوم بلاسٹ ہوتا ہے اور گل فریزر کو بند کر دیتی ہے اور کہتی ہے یہ کیسے لوگ ہیں لگتا ہے یہ ہم سے بھی زیادہ بری لوگ ہیں خیر تم اپنا چہرہ دیکھو کتنا لال ہو گیا ہے اور وہ شیسے میں اپنا چہرہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلا آپ کچھ کھا لیتے ہیں یہ کہہ کر وہ ڈرنر کرتے ہیں تب ان دونوں کے مائنڈ میں اس مینی ورڈ کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ورڈ میں بھی ایسا نیوکلر وار ہو سکتا ہے اور اس ورڈ کے بعد اس ورڈ میں کیا ہوگا وہاں کچھ لوگ زندہ بھی بچے ہوں گے اور اس دنیا کو پھر سے کرینڈ بھی کر سکتے ہیں تب گیل کہتی ہے راو تم کیوں اتنا سوچ رہے ہو چلو ہم اس کو کھول کر ہی دیکھ لیتے ہیں اور وہ پھر سے اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس بار وہ پورے ایک گھنٹے کے بعد اس کو اوپن کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہرے جب انہوں نے دس منٹ بعد فریزر کو کھولا تھا تب اس مینی ورڈ میں کئی سال بیچ چکے تھے یعنی اب ایک گھنٹے بعد اوپن کرنے پر اب وہاں کئی ہزاروں سال بیچ چکے ہیں اب اس نیوکلر وار کے بعد وہاں کیا ہوا ہوگا یہ جاننے کے لیے وہ دونوں فریزر اوپن کرتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ سچ میں کچھ لوگوں نے بچ کر اس ورڈ کو انہوں نے دھیرے دھرے ریبلڈ کر لیا ہے اور اب وہاں کے لوگ ایک نئے لیول پر ایوال ہو رہے ہیں اور وہاں آسمان میں چلنے والی گاڑیاں آسمان میں ٹرافک سنگنال اور کئی سارے ڈیفرینٹ بیلڈنگ جو کبھی نہیں دیکھے گئے ہو یہ سبھی چیزوں کو دیکھ کر وہ دونوں سرپائز ہو جاتے ہیں یعنی ایک نیوکلر پاور کو پوزیٹیوی یوز کرنے پر اور ہم جیسے اپگریڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ویسے ہی وہ مینی ورڈ اپگریڈ ہوتا ہے اب اس مینی ورڈ میں کاریبر 5000 یا چل رہا ہوگا اتنا ہی نہیں اس ورڈ میں ایک پیرامیڈ کی شیپ میں ایک بیلڈنگ کو گریٹ کرتے ہیں اور وہاں رہنے والے سبھی لوگ اسی بیلڈنگ میں جا کر رہتے ہیں اور اسی بیلڈنگ کے چاروں طرف کئی بریجز باندے گئے ہیں اور لوگ انہی بریجز سے ہو کر اس بیلڈنگ میں جاتے ہیں پھر وہاں کچھ پاورفل وینس بھی فارم ہوتی ہے اب اس پیرامیڈ کے اندر کوئی پاور کریٹ ہوتی ہے اور سبھی لوگ اس پاور میں مدل جاتے ہیں پھر وہ پیرامیڈ آس پاس کی سبھی چیزوں کو سک کر لیتا ہے اور وہ بھی ایک بلیک ہول میں مدل جاتا ہے پھر سڈلی ایک بیگ بینگ بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ سے فریزر کے باہر کھڑے راو اور گل کے چار اور کلر فل لائٹس کریٹ ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ بنتا ہے اور راو اور گل اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں پھر وہ سبھی نائٹس فریزر کے اندر چلے جاتی ہیں اور سب مل کر ایک انرڈی فارم ہوتی ہیں اور جھاڑ سے سب کچھ گائب ہو جاتا ہے اب ان کا فریزر کھالی ہو جاتا ہے پھر راو کہتا ہے بس اتنا ہی گل تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ واپس آئیں گے اور گل کہتی ہے راو مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے چلو کوئی بات نہیں ہم نے اپنے فیوچر کو دیکھ لیا جو کوئی انسان اب تک نہیں دیکھ پایا ہے یہ کہہ کر وہ اس فریزر کے وائے نکال کر سونے جاتے ہیں اب اگلے دن صبح اٹھ کر کافی پیتے سمیں وہ دونوں بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں فریزر کو کھول کر دیکھنا چاہیے پھر اس فریزر کو اپن کرتے ہی دونوں خوش لاتے ہیں کیونکہ فریزر میں پھر سے ایک منی ورڈ کریٹ ہوا ہوتا ہے لیکن اب جو دیکھتے ہیں وہ کافی پاسٹ کا سمیں ہے یعنی وہ سمیں جب دھرتی پر ڈائنیسورز رہا کرتے تھے اور وہاں اپس ہوتے ہیں جو چھوٹے ڈائنیسورز کو مار کر کھا رہے ہوتے ہیں لیکن بڑے ڈائنیسورز اپس کو مار کر کھاتے ہیں اور یہ اپس ہی آگے چل کر انسانوں میں ایولو ہوتے ہیں پھر وہاں آئی سے جاتی ہے اور پوری دنیا آئی سے بھری ہوتی ہے پھر وہاں میڈی لے جاتی ہے اور انسان گھروں کو بنانے لگتے ہیں پھر انڈسٹرل ریولیشن اور پھر مارڈن ورڈ اس طرح یہ سائیکل کنٹینی ہوتی رہتی ہے اور یہ راو اور گیل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے